اسلام علیکم میں نام ہے براد شوہان میں امید کرتا ہوں سٹوڈنٹس آپ خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے یہ سیکنڈ لیکچر ہے تھرمو کمیسٹری کا اور ریاکشن سے مطلق جو انرچی چینجز ہے اس کو ڈسکس کرنے کا اس میں ہم کچھ ایم سی کے اس پر ڈسکس کریں گے اس کو سمجھنے کے لئے ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف سٹوڈنٹس یہ ویسے تو سیکنڈ پارٹ ہے تھرمو ڈینیمکس اور تھرمو کمیسٹری والے یونٹ کا لیکن اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں گیپس فری انرچی سے گیپس فری انرچی ایکچولی وہ انرچی ہے جو میکسیمم اماؤنٹ آف ورک کرنے کے لئے میکسیمم اماؤنٹ آف ورک کرنے کے لئے موجود ہوتی ہے آویلیبل ہوتی ہے لیکن ہمارا concern یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیسے ہے ویسے تو گیپس فری انرچیز ایکول تو انتھالپی تیمپریچر کونسٹنٹ ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے اور انٹروپی انٹروپی کے مطالق آپ فیزکس میں پڑ چکے ہیں اگر آپ چینج ان گیپس فری انرچی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکول ہوگا ڈیلٹا جی چینج ان گیپس فری انرچی ڈیلٹا ایچ انتھالپی چینج پلس ٹیمپریچر انٹو چینج ان انٹروپی اب یہ فارمولا بس یاد رکھنا اصل مقصد کیا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی ریکشن سپونٹینیوس ہے نون سپونٹینیوس ہے یا ایکولیبریم پہ بیٹھا ہوئے اگر ریکشن میں گیپس فری انرچی نیگٹیو ہے یعنی کہ میں نے گیپس فری انرچی کیا اور وہ نیگٹیو آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریکشن سپونٹینیوس ہوگا وہ خودکار ہوگا وہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا دوسری بات اگر گیپس فری انرچی پوزیٹیو آئی تو اس کا مطلب ہے وہ ریکشن نون سپونٹینیوس ہے نون سپونٹینیوس اور اگر گیپس فری انرچی ہماری زیرو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریکشن ایکولیبریم پہ کھڑا ہے نہ آپ اسے کہیں گے وہ فارورٹ زیادہ جا رہا ہے وہ ایکولیبریم پہ کھڑا ہے وہ ایکولیبریم یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایم سی کیو بنتا ہے اس میں سے کہ آپ کی گیپس فری انرچی ہمیں کیا انڈیگیٹ کرتی ہے سپونٹینیٹی آف ریکشن یعنی کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کچھ ریکشن سپونٹینیوس ہوتے ہیں اب وہ ریکشن سپونٹینیوس اینڈو تھرمک بھی ہوتے ہیں اگزو تھرمک بھی ہوتے ہیں اکسر اکسر ریکشن جو اگزو تھرمک بھی ہوتے ہیں ہے یا نہیں ہے گیپس فری انرچی میں چینج جو آپ میر کریں چینج میر کرنے کے لئے فارمولا اپلائی کرنا نہیں آئے گا بٹ سم ہاؤ اس کی ویلیو سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ آپ کا جو ریکشن ہے یہ سپونٹینیوس ہے یا نون سپونٹینیوس سو یہ والا جو ایم سی کیو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اب دوسرا سٹینڈڈ کنڈیشنز اور سٹینڈڈ ٹیمپریچر پریشر کیا ہوتا ہے چیپٹر نمبر تھری پرسٹ یہ گیسز اس میں ہم نے ایس ٹی پی بار بار پڑھا تھا کہ ہم گیسز کو ایس ٹی پی پر لے رہے ہیں ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں سٹینڈڈ کنڈیشن اصل میں نا ہم جب انتھالپی چینج میر کرتے ہیں تو ہم اس کو یوں لکھتے ہیں ڈیلٹا ایج اگر ہم اس انتھالپی چینج کو سٹینڈڈ کنڈیشنز پر میر کریں تو وہ کہلائے گی ڈیلٹا ایج نوٹ جو سمال او کی صورت میں ہم ڈیلٹا ایج کو پر لکھ رہے ہیں یہ سٹینڈڈ انتھالپی this is called سٹینڈڈ انتھالپی سٹینڈڈ انتھالپی کیا ہوتی ہے جو ایک سٹینڈڈ کنڈیشنز پر نکالی جاتی ہے اب سٹینڈڈ انتھالپی کے لیے سٹینڈڈ کنڈیشنز رہی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں let's start with the سٹینڈڈ کنڈیشن پھر ہم سٹی پی کا فرق جانچیں گے اگر ہم انتھالپی سٹینڈڈ کنڈیشنز پر فائنڈ کرتے ہیں تو سٹینڈڈ انتھالپی کیلاتی ہے اس کے لیے آپ نے جو تیمپریچر اور پریشر لینا ہوتا ہے پریشر تو ون ایٹی ایم ہی ہوتا ہے یا سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری جو بھی ایکسٹرینڈ پریشر ہوتا ہے لیکن جو تیمپریچر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹوینٹی فائیو ڈگری اب ٹوینٹی فائیو ڈگری اصل میں ٹو سیونٹی تھری پلس ٹوینٹی فائیو ڈیٹ کمز ٹو بی ٹو نائنٹی ایٹ کلون یعنی کہ اس ٹمپریچر اور اس پریشر پہ جو آپ کے انتھالپی چینڈ میر کی جائے گی وہ کلائے گی سٹینڈڈ کنڈیشن یا سٹینڈڈ انتھالپی اون سٹینڈڈ کنڈیشن دوسری بات جو آپ کی سبسٹنس ہے وہ سٹینڈڈ سٹیٹ میں ہونی چاہیے سٹینڈڈ سٹیٹ کے مثلا ان ٹمپریچر پہ اور پریشر پہ جو اس کی سٹینڈ بنتی ہے وہ کلائے گی اس کی سٹینڈڈ سٹیٹ مثال کے طور پہ پانی سولیڈ بھی ہوتا ہے لیکن ان کنڈیشن پہ وہ لیکوڈ ہوتا ہے لہذا وہ اس کی سٹینڈڈ سٹیٹ کلائے گی تیسا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے سٹینڈڈ انتھالپی کے لئے جو کلکولیٹ کی جاتی ہے وہ اکوڈنگ ٹو بیلنسٹ کیمیکل ایکویشن میں مجود مولز کے مطابق یعنی کہ جو بیلنس کیمیکل ایکویشن ہے اس کے مطابق کلکولیٹ کی جاتی ہے یہ کوئی رینڈم ویلیو نہیں ہے کیا آپ نے آٹھ مول بنا دی ہے امریکہ جا کے آپ نے چھ مول بنا دی ہے تو وہ بھی سٹینڈڈ نو اکوڈنگ ٹو بیلنس کیمیکل ایکویشن مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں آپ فائنڈ کر رہے ہیں انتھالپی آف ایٹرمائزیشن ٹھیک ہے آپ نے ایک مول ہائیڈروجن ایٹمز بنانے ہے پروم ایلیمنٹ ایلیمنٹل مولیکیول یا ایلیمنٹری سبسٹنس ہائیڈروجن گیس سے تو اس کے لئے جو انرجی چاہیے ہوئے گی وہ انرجی ایکچولی آپ کی کلائے گی انتھالپی آف ایٹرمائزیشن ہے سٹینڈڈ کنڈیشن اب یہ گیس ہوتی ہے میں لیکوڈ سٹریٹ میں نہیں لے سکتا اگر میں اسے لیکوڈ سٹریٹ میں لوں گا تو وہ سٹینڈڈ کنڈیشن نہیں بنے گی پہلی بات دوسری بات یہ بیلنس کیمیکل ایکویشن کو مطابق ون مول بنانی ہے تو آپ کو ہاف مول ہائیڈروجن کو انرجی دینی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ آپ نے تھری مول کو دی تو ون مول ایٹمز بن جائیں گے سوچ میں نو اکورڈنگ دو بیلنس کیمیکل ایکویشن جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرنی پڑیں گی سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں انتھالپی آف فورمیشن سٹینڈڈ انتھالپی آف فورمیشن کی طرف اچھا سٹینڈڈ انتھالپی میں آپ سمجھ گیا ہوں گی یہ کنڈیشن اپلائی کر دینی ہے اپنے ایسا نہیں ہے کہ کنڈیشن سے ہاتھ جانا ہے سٹینڈڈ انتھالپی آف فورمیشن کیا ہوگی وہ انتھالپی جو سٹینڈڈ کنڈیشن پر میر کی گئی ہے کیا کرنے کے لیے ایک مول کمپاؤنڈ بنانے کے لیے ایک مول مسال کے طور پر آپ چاہتے ہیں ایک مول کاربن ڈائی اکسائیڈ بن جائے کس سے اپنے ایلیمنٹ سے ایلیمنٹ سے ریکوائیڈ جو بھی کمپاؤنڈ آپ بنانا چاہ رہے ہیں مولیکیول بنانا چاہ رہے ہیں کب سٹینڈڈ کنڈیشن پر تو سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا وہ کلائے گی فورمیشن انتھالپی اور فورمیشن آپ ضروری نہیں کہ کاربن ڈائیگا آپ میتھین بنا سکتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن لیکن اس دوران جو انتھالپی چینج جائے گا وہ انتھالپی اور فورمیشن کلائے گا یعنی کہ آپ نے فرم کرنا ہے بنانا ہے ایک مول جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کمپاؤنڈ ہے پروڈکٹ ہے فرم اٹس ایلیمنٹ ٹھیک ہے وہ ایلیمنٹس ایلیمنٹری فارم جو اس کی مولیکیول میں بھی ہو سکتی ہیں یا ایلیمنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے سمہاو اس کی ویلیو ہے مائنس 3.93 اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک انتھالپی اور فورمیشن جو ہے ایف لکھنا ہے وہ انڈو تھرمیکوں یا ایکزو تھرمیکوں یہ تینوں ہو سکتی ہیں کچھ کے لیے یہ ایکزو تھرمیک ہوتی ہیں انتھالپی اور فورمیشن کچھ کے لیے انڈو ہوتی ہیں زیرو کس کے لیے ہوتی ہیں بڑا ایمپورٹنٹ ایم سی کیوں زیرو کس کے لیے ہوتی ہیں ایلیمنٹس جو ہوتی ہیں ان کی انتھالپی اور فورمیشن جو ہوتی ہیں وہ زیرو کہلاتی ہے انتھالپی اور فورمیشن فور ایلیمنٹس سوڈنٹ یہاں دکھیں نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈ ہوتی ہیں بنے بنائے ہوتے ہیں ان کی انتھالپی اور فرمیشن جو ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے اس کے علاوہ الوٹرپ سے ہوتے ہیں وہ سٹینڈرٹ جو ان کی الوٹرپ فارم ہوتی ہے جیسے گری فائٹ ہے اس کے لیے بھی جو انتھالپی اور فرمیشن ہوگی وہ زیرو ہوگی اور دوسرے کے لیے ایک سیٹن ویلیو رکھتی ہوگی اسی طرح سلفر کی اور باقیوں کی آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ کن الوٹرپ کے لیے انتھالپی اور فرمیشن زیرو کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس سے دوسری بنائی جاتی ہے سمہاو جو اصل کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹس کی انتھالپی اور فرمیشن زیرو ہوتی ہے کارون کی کس فارم کے لیے سلفر کی کس فارم کے لیے انتھالپی اور فرمیشن زیرو ہوتی ہے میں نے ہنٹ تو دے رہی آپ کو لیکن آپ نے یہ ضرور یاد کرنا ہے کہ کن کے لیے زیرو ہوتی ہے ہمیں ساگر طور پر میں کارون کی گری فائٹ کے لیے کہہ رہا ہوں تو یہ آپ کا ایک ہومورک ہے چھوٹا سا آپ فائنڈ کریں کہ کن ایلو ٹروپس کے لیے کچھ ایلیمنٹس کے یاد کر لیجئے گا کارون سلفر فاس فورس وغیرہ کے لیے جو انتھالپی اور فرمیشن ہے نا وہ زیرو کن ایلو ٹروپک فارم کے لیے کنسیڈر کی جاتی ہے زیرو ہے تو یاد رکھئے گا یہ انتھالپی اور فرمیشن جو ایک مول دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں ایک مول کمپاؤنڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے انتھالپی اور فرمیشن سٹینڈرڈ انتھالپی اور کمبسچن جو ایک مول کمپاؤنڈ کو سبسٹنس کو سبسٹنس پیور فارم میں آپ کا جو ریکوائیڈ سبسٹنس ہے اس کو کمپلیٹلی بن کرنا ہے کمپلیٹلی یہ نہیں کہ تھوڑی سے اکسیجن سپلائی کر دی تھوڑی کاربن مونوکسائیڈ بنا دی تھوڑی کاربن دائی اکسائیڈ کمپلیٹلی بن کرنا ہے کون سی پروڈکس بنی چاہیے کاربن دائی اکسائیڈ اور واتر تو جب کوئی آپ کی سبسٹنس کمپلیٹلی برن ہوتی ہے میں اس ٹیم جو سبسٹنس لی ہے وہ سبسٹنس ہے ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن جب کمپلیٹلی برن ہوتی ہے دے پرڈیوز کاربن دائی اکسائیڈ اور واتر دے دو نوٹ پرڈیوز کاربن مونوکسائیڈ اور پیور کاربن آل دو کارب میتھین جو میں نے سبسٹنس لیے ایک مول لیس سپلائی دوں اکسیجن کی تو یہ کاربن ڈائی اکسائٹ کی علاوہ مونو اکسائٹ و کاربا بنائے گا تو آپ نے ایک بار یاد رکھنی ہے کہ وی آر کنسن ویڈا کمپلیٹ کمبسٹن یعنی کہ کاربن ڈائی اکسائٹ و وارٹر بنے فور دوز کمباؤنڈ ویچار ہائیڈرو کاربن باقی خیر مارا وہ سینیریو نہیں ہے ہائیڈرو جن بھی بن ہو سکتی ہے اس کا وارٹر بنے گا پروڈکٹ جب وہ کمپلیٹلی بن ہوگا ہائیڈرو جن تو وہ وارٹر بنے گا ابھی صرف ان کی بات کریں تو ان میں جو میتھین ہوتا ہے ایک ہائیڈرو کاربن ہے اس کا ایک مول کمپلیٹلی بن کیا جائے تو وہ کاربن ڈائی اکسائٹ اور وارٹر بناتا ہے یہ ہے سٹینڈڈ کنڈیشن پہ کمپلیٹلی بن کرنا فور سٹینڈڈڈ سٹیٹ میتھین کی کیا ہوگی گیس اوکسیجن کی کیا ہوگی گیس اب میں نے کیوں یہ گیس گیس لکھ دیا کیونکہ سٹینڈڈ کنڈیشن پہ میتھین جو ہوتا ہے that is actually a gaseous form تو آپ نے یہاں اگر لیکوڈ لے لیں گے اور یہ ویلیو لکھ دیں گے کتنی تقریباً 890 کچھ بکس میں تھوڑی سی چیلنجنگ ہے یہ ویلیو کم زیادہ ہوتی ہے تو اگر آنڈ 890 اگر یہ ویلیو آتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ انتھالپی آف کم بسچن ہے سٹینڈڈ کنڈیشن پہ اگر آپ لیکوڈ اور سولیڈ لکھتے ہیں میتھین آسکتی ہے لیکوڈ فارم میں کیوں نہیں آسکتی but وہ سٹینڈڈ انتھالپی آف کم بسچن نہیں کلائے گی کیوں اس پر سٹینڈڈ کنڈیشن ہی آپ یوز کر رہے ہیں یاد رکھئے گا سٹینڈڈ انتھالپی آف کم بسچن کی جا سکتی ہے بوم کیلوری میٹر سے بوم کیلوری میٹر اس کو بہترین میر کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں وہ سمہا ہم آگے پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا یاد رکھئے گا جن کی ہیٹ او کم بسچن اگر میں اسے کیلوریز میں میر کر لوں ہیٹ او کم بسچن کلو جاول پر مول یہ جو ویلیو ہے نا ایٹ نائنٹی یہ ہے کلو جاول پر مول میں اگر یہ کیلوریز پر مول میں میں میر کر لوں تو وہ کیلوریفک ویلیو آجے گی کیلوری کے اندر انرجی کی ویلیو آجے گی جو کمپاؤنڈ بن کر کے پرڈیوز کرتے ہیں آپ چوکلیٹس لینے جاتے ہیں مخلے فوڈ آئیٹمز لینے جاتے ہیں وہ در لکھا ہوتا ہے اتنے کلو کیلوریز ون گرام کے اندر اتنے کلو وہ جو لکھی ہوتی ہے نا ویلیوز وہ اس طرح اگر آپ جتنی زیادہ ویلیو ہوگی اتنا کمپاؤنڈ جو ہے وہ سٹیبل ہوگا اتنا زیادہ انرجی ٹھیک ہوگا اتنی زیادہ اس کی انرجی ویلیو ہوگی تو یہ ویلیوز کیلوریز میں اگر انڈی کیٹ کی جائیں کیلوریفک ویلیو کلاتی ہیں اور جتنی زیادہ ہوں گی اتنا کمپاؤنڈ یوسفل ہوگا انرجی کے طور پر یوز ہو سکتا ہے اور اس سے اتنی زیادہ energy produce ہو سکتی ہے enthalpy of solution is amount of energy that can be produced that can be absorbed پہلی بات تو یہ آگئی کہ enthalpy of solution exo بھی ہو سکتا ہے endo بھی ہو سکتا ہے سمٹیم یہ اتنی کم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہے یہ کچھ نہیں نہیں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سوڑتا ہے زیادہ نہیں ہوتا میں مانتا ہوں تھوڑا سوڑتا ہے زیادہ نہیں ہوتا enthalpy of solution کا مطلب ہے کہ ایک mol solute بہت سارے solvent میں حال کرو اتنا کہ آپ کو لگے کہ وہ infinite dilute ہو گیا یعنی کہ اگر آپ اس میں اور solvent ڈالتے ہیں تو heat change آنا بند ہو جائے یعنی کہ آپ نے مکمل ایک mol اپنا solute solvent میں حل کر لیا تو اس دران جو heat change آئے گا that is actually enthalpy standard enthalpy standard condition میں solution یہ positive بھی ہوتی ہے مثلا اس کے لئے positive ہے کیوں یہ heat absorb کرتا solution تھنڈا ہو جائے گا اب ایک mol لیں ammonium chloride اسے سمپل کیلوری میٹر میں ڈالیں گلاس کیلوری میٹر میں ڈالیں اور اس کو مکس کریں آپ اس کو ڈیلیوٹ زیادہ کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک کپ میں لے لیا اور ایک mol ڈال دیا زیادہ سارا سولونٹ لینا solute کو حل کرنے کے لئے آپ اس کا تیمپریچر چینج میر کرتے جائیں آپ اس میں سولونٹ ڈالتے جائیں جب تک تیمپریچر چینج آتا آپ اسے میر کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں جب تیمپریچر چینج آنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب وہ جتنا سلیوٹ تھا وہ حل ہو گیا solvent میں اس نے جتنی انرجی نکال نہیں تھی نکال دی solvent میں اب کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس سے زیادہ حل ہو ہی نہیں سکتا کیوں جتنا تھا حل ہو گیا اسے کہیں گے آپ کا انفینٹ ڈالیوٹ سلوچن اس سے آگے سلیوٹ ہی نہیں ہے انفینٹ لی حل ہو گیا ہو گیا اب جو ہیٹ چینج آئے گا اس کے ذریعے آپ جو ویلیو کلکولیٹ کریں گے سٹینڈر انتھالپی آف سلوشن میں بھی گلاس کیلوری میٹر لے کے آپ پیچھے چینج کے ذریعے معیر کر لیں تو وہ آپ کی کلہ ہے کی سٹینڈرڈ انتھالپی آف سلوشن پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی اس کے لئے پوزیٹیو ہے ایسیل کو حل کریں گے سلوشن گرم ہو جائے گا سوڈیم آئیڈ اوکسائیڈ کو حل کریں گے سلوشن گرم ہو جائے گا سوڈ سلفیورک ایسیڈ کو پانی میں حل کریں تو سلفر ٹرائی اوکسائیڈ کو پانی میں حل کریں بہترین گرم ہو کا پانی سو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پوزیٹیو بھی ہوتی ہے نیگٹیو بھی ہوتی ہے ڈیپینڈز اپون کہ کون سی سبسٹنس ایک مول حل کر رہے ہیں تاکہ انفینٹ ڈیلیوٹ سلوشن بنے یہ اب آگے ہیں ایم سی کیو ایک اور امپورٹنڈ وہ کیا ہے انتھالپی آف ایٹومائزیشن کیا ہوتی ہے ایٹومائزیشن ایٹم بنانے کی ایک مول ایٹم بنانے کی انتھالپی کہاں سے اس کے جو ایلیمنٹری مولیکول ہیں مثلا ایش ٹو اوکسیجن بنانے او ٹو سوڈیم بنانا تو سوڈیم کا کرسٹل لینا سوڈیم کلورائیڈ نہیں لینا یعنی کہ اس کی جو پیور فارم ہے ایلیمنٹری سبسٹنس ہے اس سے آپ نے ایٹمز بنانے اسے ایٹمز میں کنورٹ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سلفر کے بارے میں کیا خیال ہے سلفر کی اسیٹ فارم لیتے ہیں یا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ایلیمنٹری فارم ہے جو مولیکیول ہے ایلیمنٹری مولیکیول میں اسے کہتا ہوں جو سیم ایٹم سے ملکے بنا ہوتا ہے ایش ٹو او ٹو سیل ٹو ایف ٹو وغیرہ 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 اینا کپیس کرسٹل سوڈیم کا مٹالک کرسٹل ان ساروں کو گرم کرو اتنا اماؤنٹ لینی ہے کہ ان سے بننے والے ایٹم ایک مول ہو مثلا ہائیڈروجن گیس لو آدھی مول ہاف مول تینڈرڈ کنڈیشن ایس ٹی پی نہیں آپ سوچیں سٹینڈرڈ کنڈیشن سوچیں ٹونٹی فائیڈ ڈگری ہے ٹھیک ہے ایس ٹی پی کا کیا مطلب تھا وہ میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں یہ ایس ٹی پی نہیں ہے سٹینڈرڈ کنڈیشن ایس ٹی پی کا مطلب ہے سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر یہاں ٹیمپریچر سے مراد ہے ٹو سیونٹی تھری کیلون پریشر سے مراد ہے یہاں پہ ہمارا ون ایٹی ایم سو پریشر تو شاید سیم ہو دونوں کا سٹینڈرڈ کنڈیشن اور سٹینڈرڈ پریشر لیکن جو آپ کا سٹینڈرڈ ٹیمپریچر ہے نا وہ ٹو سیونٹی تھری کلون کنسیڈر کیا جاتا ہے گیس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹو سیونٹی تھری ہیٹ کلکولیشن میں وہ ٹو سیونٹی پائیو ڈگری روم ٹیمپریچر کنسیڈر کیا جاتا ہے ہاف مول ہائیڈروجن مالیکیولز کو آپ توڑیں گے تو ایک مول ہائیڈروجن گیس بن جائے گی اسے کہیں گے ایٹمز کریٹ کرنا ہے ایک مول ہوئے انتھالپی کلائے گے انتھالپی آف ایٹومیزیشن اس کی ویلیٹ پلس ٹو ون ایٹ وہ اور سباس سنی ہے ہائیڈروجن کا ایک مالیکیول ایلیمنٹری مالیکیول ایلیمنٹ کی صورت کا جو کہ سیم ایٹمز سے ملکے بن ہے جب توڑا جاتا ہے تو وہ ہائیڈروجن ایٹمز میں تبدیل ہو جاتا ہے دو ایٹمز بنائے گا میں ابھی آدھے لے رہا ہوں یہ بونڈ ہے یہ بونڈ توڑیں گے تو ایٹم مالیدہ ہوں گے اس کا مطلب اگر میں ہاف توڑتا ہوں تو ایک مول بنتا ہے اس کا مطلب میں نے ہاف مول ہائیڈروجن مالیکیول میں موجود بونڈ توڑے ہیں تو اگر میں ایک مول میں موجود ہائیڈروجن کے بونڈ توڑوں تو میرے یہ بنیں گے دو آسان لفظوں میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب ڈائی ایٹومک دو ایٹمز سے مل کے بنا ہوا مالیکیول ہو تو اس سے جب میں ایٹمز بناتا ہوں تو میں اس ویلیو کو ڈبل کر لوں مثلا انتھالپی آف ایٹومائزیشن آئی ہے ٹو وان ایٹ کس کی ایک مول ہائیڈروجن بنانے کی کب جب اس کی ڈائی ایٹومک مالیکیولر فارم لی ہے اگر یہ والی ویلیو کو میں ٹو سے ملٹیپلائی کر دوں تو میں پر بونڈ انرجی آجائے گی کیوں یہ شو کرے گا یہ پہلے کیا شو کر رہا ہے کہ آدھے ہائیڈروجن کے مالیکیول میں موجود بونڈ توڑا ہے کیش اس ریڈ میں ایٹمز بنے ہیں تو جب میں پورے ایک مول میں توڑوں گا تو بنیں گے دو مول کے اندر ایٹم تو اس کی ویلیو کیا آجائے گی ایک مول کے لیے ٹو ون ایٹ ہے تو جب میں ون مول آف ہائیڈروجن مالیکیولز لوں گا تو یہ ویلیو ڈبل ہو جائے گی تو آسان لفظوں میں بونڈ انرجی جو ہوتی ہے اس کی ویلیو کو اگر میں ٹو سے ڈیوائیڈ کر دوں فور ڈائی ایٹومک مالیکیولز تو انثالپی آف ایٹومائزیشن آ جاتی ہے انثالپی آف نیوٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مول ایسویٹ کے ہائیڈروجن آئین ایک مول بیس کے ہائیڈروجن آئین سے مل کے ایک مول واتر بنا کے نیوٹرلائز کر دیں تو اتنی انرجی ریلیز ہوگی جو کہ کلو کیلوریز میں اتنی ہے یہ ہے جب ایک مول پورے کا پورا ایک مول ہائیڈروجن آئین یعنی کہ سٹرونگ ایسویٹ جو کمپلیٹلی ڈیسوسییٹ ہوکے ایک مول ہائیڈروجن آئین بنائے سٹرونگ بیس جو کمپلیٹلی ڈیسوسیٹ ہوکے ایک مول ہائیڈروجن آئین بنائیں جب دونوں چیزیں سٹرونگ ہو تو یہ اتنی ویلیو جنریٹ کریں گی اگر اس ویلیو سے کم ویلیو آرہی ہے تو زیادہ نہیں آسکتی کم ویلیو آرہی ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے وہ ایسٹیڈ یا بیس کمزور ہے مثال کا طور پہ آپ ایسیل اور سوڈیوم ہائیڈروجن کا ریکشن کریں تو بنے گا ایسیل اور واتر اب بات یوں ہے کہ اس ریکشن کے نتیجے میں جو انتھالپی ریلیز ہوگی وہ یہ ہوگی آپ نے سٹرونگ اسی سٹرونگ بیس سے یہ میکسیم آرپوٹ لے سکتے تھے اب آپ نے سٹرونگ بیس کو ریپلیس کر دیا وی بیس سے تو انتھالپی کی ویلیو کم ہوگی آپ کہتے ہیں سر ایسا کریں آپ وی بیس کے ساتھ وی ایسید بھی لگا کے چیک کریں میں دونوں با اب میرمنٹ آف انتھالپی دو طریقوں سے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سپریمنٹلی میر کر لیں دوسرا ہے کلکولیٹ کر لیں کلکولیٹ کرنے کے لئے حیصلہ ہمارے پاس موجود ہے اور ایکسپریمنٹلی ہمارے پاس بوم کیلوری میٹر ہے اور سمپل گلاس کیلوری میٹر بوم کیلوری میٹر اور گلاس کیلوری میٹر سمجھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہم سکو کرتے ہیں تا کہ ہمارا جو چیپٹر ہے کمپلیٹ لی انڈسٹرین ڈیبل رہے اور ہمیں سمجھ جائے میرمنٹ آف انتھالپی چینج انتھالپی چینج کونسٹنٹ پریشر میر کرنے کے لئے ہمیں دو ہمارے پاس ایک تو ہم کیلکولیٹ کر لیں بھئی کہ ہم جو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں انتھالپی چینج ہوتی 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 کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے لیٹس انرجی ہو گئی کئیوں کی ڈریک فورمیشن انتھالپی فورمیشن بھی نہیں کیلکولیٹ ہوتی مثلا الومینی اوکسائیڈ بورون اوکسائیڈ کابا مون اوکسائیڈ اس کی کچھ ریزن ہے وہ آپ اگر انصاف اکیڈمی میں چیپٹر نمبر سیون میں جائیں گے تو وہاں میں نے اس کو کافی ایکسپلین کیا ہو ہے کہ کیوں آخر کچھ کی ڈریکٹلی انتھالپی جو ہوتی ہیں ایکسپریمنٹ کے ذریعے کیلکولیٹ نہیں ہوتی کیوں ہمیں سیکنڈری پاتھ ایڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اس کی انتھالپی کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم تھیوریٹیکلی یوسفل ٹول استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر حسلہ ان کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ایک ایکسپریمنٹلی کلکولیٹ کرنا ایکسپریمنٹلی سے مراد ہے مثال کے طور پر ون مول آف 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 بیس آپ مکس کر دیں وہ انتھالپی آف نیوٹرلی زیشن سٹرونگ آف بیس کے لیے جو ہوگی وہ آپ ایزلی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک بڑی سادی سی مثال دینے جا رہوں گلاس کیلوری میٹر گلاس کیلوری میٹر یا بوم کیلوری میٹر یہ استعمال ہوتے ہیں ایک بار یاد رکھئے گا یہ تھوڑا سا تھوڑا سا فرق گلاس کیلوری میٹر سی ڈوٹ کیلوری میٹر سٹین میں ہیٹ چینج آپ میر کرتے ہیں با فارمولا ایم ایس ڈیلٹا ڈی یہ ایس جو ہے نا یہ ہے آپ کا جو ایک ہوتی ہے ہیٹ چینج ہیٹ کپیسٹی ایک ہوتی 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 سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی یہ ایس یہ ہے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں بار میں اس کے لیے یہ فارمولا ہے بوم کیلوری میٹر کے لیے جو فارمولا ہے وہ ہے کیو از ایکول ٹو سی ملٹیپلائی بائی ڈلٹی سی سٹینڈ فور ہیٹ کپیسٹی اچھا بوم کیلوری میٹر میں آپ جو سبسٹنس لیتے ہیں وہ ون گرام لیتے ہیں اس میں کمپلیٹلی بند کرتے ہیں اور سبسٹنس کو تو اس کے لیے اکسیجن کی سپلائی ٹوانٹی ایٹی ایٹی ایم منٹین کرتے ہیں بڑا ایمپورٹن ایم سی کیوں ہیں یہ والے اس میں چینج ان والیم نہیں کنسیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے چینج ان والیم زیرو ہوتا ہے یہ کیلوریفک ویلیوز بھی بتاتا ہے یہ ہیٹ آف ہائیڈروجینیشن بھی بتاتا ہے لیکن آپ اسے انتھالپی آف کمپسٹن کلکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں بینیفیشل ٹول تو کلکولیٹ دہ ویلیوز آف کمپسٹن دیٹ ٹول وہ کتنی انرجی ہے وہ کیلوریز میں کلکولیٹ کر لیں یا جس میں بھی فارمولا یہ یوز ہوگا ادھر اس لکھا ہے ادھر میں نے سی لکھا ہے اس میں کیا فرق ہے اس کو سمجھیں ہیٹ کپسٹری ہوتی ہے وہ ہیٹ جو ایک سبسٹنس ابزورب کر لیں ایک خاص اماؤنٹ کی سبسٹنس میں نے اماؤنٹ ادھر منشن نہیں کی مثلا سو گرام پانی وہ سو گرام پانی جو ہیٹ ابزورب کرے گا کیا کرنے کے لیے ایک ڈگری یا ایک کلون ٹیمپریچر چینج لانے کے لیے ایک ہی بات ہے ایک ڈگری چینج آئی ہے ایک کلون ایک ہی بات ہے کوئی بھی چیز ہے گرم کرو ایک ڈگری یا ایک کلون چینج لانے کے لیے وہ جو انرجی ابزورب کرے گا وہ ہیٹ کپسٹیک لائے گی مثلا سو گرام پانی کے لیے ہے فور ٹوئنٹی جاؤل آپ کہتے ہیں سر ون کلو گرام پانی کے لیے کیا ہے اس میں ایک زیرو بڑھا دیں فورٹی ٹو ہنڈرڈ جاؤل فور پوئنٹ ٹو کلو جاؤل آسان لفظوں میں تو اس میں میں نے اماؤنٹ سپیسیفائی نہیں کیا جو انسی اماؤنٹ ہوگی اس کے ساپس انرجی کی ویلیو آجائے گی اس کا مطلب یہ اماؤنٹ پر depend کر رہی ہے تو یہ کونسی پروپرٹی ہوئی ایسی پروپرٹی جو اماؤنٹ پر depend کرتی ہے وہ extensive property ہوتی ہے سو ہیٹ کپسٹی کا extensive property جاؤل پر کلون اس کے یونٹ ہوتے ہیں جاؤل پر کلون اس کے یونٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اگر ٹیکنیکلی فارمولا دیکھیں تو کیوں اوبر ڈیلٹا ٹیز کا فارمولا ہوگا سی کا specific heat capacity یہ بھی heat absorb بھی ہے اوکے پھر فرق ہے for one gram of substance کوئی بھی substance نہیں one gram of substance مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں پانی کا ایک گرام ایک kelvin temperature change کرنے کے لیے ایک ڈگری ہیں ایک kelvin temperature change کرنے کے لیے 4.2 جاؤل energy جو ہوتا ہے نا وہ اتنا temperature change کرنے کے لیے absorb کرتے ہیں اب آپ کہیں گے 100 gram پانی کی specific heat capacity کیا ہوگی میں کہوں گا 4.2 جاؤل وجہ میں نے one gram کی value بتانی ہے آپ کو یہ one gram کی ہی calculations ہے آپ اسے apply نہیں کر سکتے کہ نہیں اس کو ادھر apply No it's only for one gram یعنی کہ آپ 1000 gram لیں 100 gram لیں 10 gram لیں 5 gram لیں آپ کی specific heat capacity one gram کی value generate کرے گی وہ one gram کی value ہے 4.2 جاؤل for what one gram of water اس کی unit کیا ہوتے ہیں جاؤل پر gram پر kelvin اور یہ intensive property ہے وجہ یہ amount پر depend نہیں کرتے کیوں آپ one gram لیں 100 gram لیں 100 gram لیں 10 gram لیں اس کی value for single unit per mass یعنی کہ one gram کے لیے ہی generate کی جاتی ہے اس کی خیر ہمارے پاس جو calculation کا ہے pattern وہ یوں ہے کچھ q q over m multiply by delta t is equal to s heat capacity specific heat capacity مختلف units ہوتے ہیں ہمارے book میں s use ہو ہے وہ specific heat capacity کے لئے اور بھی unit استعمال ہوتے ہیں somehow یہ اس کے لئے فارمولا ہے اگر میں اس فارمولے میں m کی جگہ n لکھ دوں یعنی کہ میں نے فارمولا اس طرح لکھ دوں s m multiply by s multiply by delta t یہ ہے specific heat capacity n کی جگہ m کی جگہ n لکھ دوں moles لکھ دوں for one mole molar heat capacity آ جائے گا اگر میں molar heat capacity find کر رہا ہوں constant pressure پہ تو وہ equal ہوتا ہے delta h کے اگر میں constant volume پہ molar heat capacity find کر رہا ہوں تو delta e کے برابر ہوگا now last hasla hasla ایک بہترین آپ یوں سمجھ لیں explanation ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کا reaction ایک اگر مثال کے طور پر ایک step میں ہو رہا ہے وہی reaction دو تین step سے گزرتا ہوا وہی product بنا رہا ہے یعنی کہ initial and final conditions نہیں change کی آپ نے ایک reaction کروایا a سے b پھر یہی reaction کروایا a سے c c سے b تو جو energy change a سے b کا آیا ہے نا وہی energy change a سے c سے ہوتا ہوئے b پہ جائیں گے وہی آئے گا یعنی کہ آپ کا delta h1 delta h2 میں total energy change برابر ہوگا تو آسان لفظوں میں heat change یا enthalpy change energy change یا میری مراد ہے enthalpy change is constant enthalpy change constant ہے اگر ہم single step سے جاتے ہیں یا multiple step سے اسی product پہ جاتے ہیں جس کے لئے ہم یہ calculate کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں carbon oxygen سے reaction کر کے carbon dioxide بناتا ہے یہی carbon oxygen سے reaction کر کے carbon monoxide بھی بنا سکتا ہے اور وہ further oxygen سے دوبارہ reaction کر کے carbon dioxide بنا سکتے ہیں اس سے اس step تک جائیں جو energy change آئے گا مثال کے طور پر سو جاؤ لار ہے تو اس step سے بھی total energy change جو آئے گا وہ بھی سو جاؤ لگا تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اس initial reactant سے final product کے لئے یہ path adopt کریں یہ کریں اس میں enthalpy change same آئے گا تو اگر آپ 1 سے گھوم کر یہاں پہ آئیں پھر یہاں سے reverse ہو کے واپس یہاں پہ آئیں 1 پہ یعنی کہ پورا cycle complete کریں تو جو value اس کی تھی وہی value اس کی تھی اگر آپ forward direction میں سو جاؤ لگئے ہیں تو reverse میں minus 100 جائیں گے تو result کیا آئے گا sum کیا آئے گا ان کا cyclic order میں 0 یعنی کہ آپ جس مرضی path کو adopt کر لیں initial final reactant تک پہنچنے میں جو total enthalpy change ہے وہ آپ same آئے گا تو اگر آپ initial سے final میں گئے یہ اسی طرح جس میں یہاں سے یہاں آگیا پھر میں ایک step یہاں ہو کے واپس اپنی جگہ پہ آگیا تو میرا total cyclic result کیا آیا 0 اس طرح پھر واپس اس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہ جو مزی adopt کلوں میں کوئی نئی انرجی نہیں بن رہی کوئی پرانی انرجی نہیں آرہی کوئی نہیں there is no new energy generation there is no destroying of energy so ultimately there is constant energy all around somehow law conservation energy کو یہ adopt کرتا ہے اس کو detail میں سمجھنے کے آپ کو میں وہ lecture رہا رہا ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی application ہم enthalpy of formation دون چیزوں کی فائنڈ کر سکتے ہیں جن کی ڈریکٹ لین نکلتی مثال کے طور پر یہ ہم لیٹس energy فائنڈ کر سکتے ہیں ہم enthalpy of combustion ان کی فائنڈ کر سکتے جن کی ڈریکٹ لین نگلتی آپ enthalpy لیٹس energy کے لیے جو use کرتے ہیں وہ ہے آپ کا bone haber cycle bone haber cycle lattice energy فائنڈ کرتا bone haber cycle کا مطابق جو کسی ionic compound کی enthalpy of formation ہوتی ہے اس میں positive ions کی atomization positive ion کی atomization اس energy plus یعنی کہ پہلے آپ نے positive ion بنایا gaseous state میں plus negative ion کی atomization plus negative ion کی electron affinity plus lattice energy یہ اس کے equal ہوتی ہے اگر یہ دو values میں formation میں سے نکال دوں تو میں پر lattice energy بچ جائے گی میرا آپ کو اچھا مشور ہے کہ آپ chapter number 7 first year کی exercise کو ضرور پڑھئے گا now چونکہ ہم اس کو definition سے یاد کر سکتے ہیں mcq ہائیں گے تو میں نے کوشش کیا mcq جی انتھالپی ہوتا یا انٹرنر انرجی ہوتا یہ ساری تو state functions ہیں because یہ path independent ہے پھر کون ہے کیوں heat آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کیوں اور w جو ہیں یہ دونوں state function نہیں ہے یہ دونوں example نہیں ہے state function کی heat absorb ہوتی ہے constant pressure تو وہ کس کی volume کس کے equal ہوتا ہے internal energy لیکن یہاں پہ answer آئے گا آپ کا beta b which is actually enthalpy see آپ اسے Charlie پڑھ لیں یہ third option پڑھ لیں یہ تب آپ نے apply کرنی ہے جب constant volume ہو یعنی کہ volume change zero تب جو heat absorb یا release ہوگا وہ delta e کے برابر ہوگا یہ liquid solids کی تقریبا enthalpy change internal energy change کے برابر ہوتا ہے کیونکہ volume change نہیں ہوتا which of the falling temperature which of the falling temperature is used to calculate standard enthalpies یا on which of the falling temperature standard enthalpies are measured کس temperature پہ standard enthalpy measure کی جاتی ہے standard condition پچیس ڈگری پہ پچیس ڈگری ہے what is pressure of oxygen is maintained inside bomb calorie meter calorie meter میں pressure کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا بھی 28 میں نے بتایا تھا نہیں important mcq میں نے sample لکھے مختلف جگہوں سے نکال نکال کے pass paper type مختلف سے تو مجھے بہتر لگا کہ میں نے کہ میں include بھی کروں temperature of surrounding fall during temperature of surrounding کب گرے گا بڑی حسان بات ہے چیک کرتے ہیں یہ ہے سراؤنڈ جب سراؤنڈ سے heat سراؤنڈ جائے تو یہاں کا temperature گر جائے گا کیونکہ یہاں heat کی کمی ہو گئی ہے تو endothermic اس میں بڑھ جائے گا which one which one has positive value ان میں سے کس کی positive value ہے heat loss by the system نہیں system نکال رہا ہے negative ہوتا ہے work ہاں جی work done on the system پہ اگر work done by the system تو negative work done on the system تو positive آپ کوشش کیجئے کہ اس کے بہت سارے mcq practice کریں میں نے کوشش کیا chapter کی exercise ضرور سمجھ نہیں ہے جس میں مختلف calculations کرتے ہیں enthalpy of formation کے لیے تاکہ اگر کوئی نئی قسم کے mcq ہے atleast آپ کو نوحا ہو وہ solve کرنا کرنا میں امید کرتا ہوں student یہ lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو آپ comments میں اس کو mention کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا job دینے کی مکمل کوشش کریں گے اگلے لیکچے تک اللہ حافظ